مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر پاکستان نے اقوام متحدہ کی اسلامتی کانسل کا خصوصی جلاس بلانے کے لیے خط لکھ دیا وزیری خارجہ شاہ محمود کرشی نے کہا ہے کہ میں نے صدر اسلامتی کانسل کو خطر سال کر دیا ہے جس میں درخواست کی گئی ہے کہ اسلامتی کانسل کا خصوصی جلاس طلب کیا جائے پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس قومی اسلامتی کمیٹی اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ مسئلے کو اسلامتی کانسل میں لے جایا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں اقدام کے بعد فوری چین گیا جہاں چین نے پاکستان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ چین سمجھتا ہے بھارت کا حالیہ اقدام غیر آئینی یک طرفہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے منافی ہے وزیر خاجہ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غیر آئین اقدام کو تنقیق نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارت کی حالی اقدامات نے خطے بلکہ عالمی امن کو خطرے میں ڈالا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ طاقت سے کشمیریوں کی تحریک کو کچل دے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے انہوں نے کشمیریوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ تنہا نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر حد تک جائیں گے وزیر خاجہ نے کہا کہ اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ وہ جاریت کرے گا اور پاکستان خاموش رہے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے ہم اپنے دفاع میں ہر حد تک جا سکتے ہیں ستائیس فروری کو اس کا عاملی مظاہرہ ہو چکا ہے